اسلام علیکم شاہد ساتھ لگتی ہے صاحب کیوں نہیں لگتے مگر کیا کروں گرم بردی نہیں ہے میرے پاس اس لئے یہ سب ارداشت کرنا پڑتا ہے ارے چاچا میرے ہوتے ہوئے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں کل ہی آپ کو نئی بردی لے کر دوں گا اور آج کی آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی ابھی آپ کے لئے میں گرم شال یا کچھ چادر دیکھتا ہوں شکریہ صاحب جی اپنا خیار رکھئے گا ہلو صاحب علیکو ہاں یار ابھی مجھے درائیور فارمو اس پر چھوڑ کے گیا ہے ہاں آج ہاں چینڈ رکھوں گا ہاں ایک دو گیڑے تک تم ساری انٹریز مجھے لکھوا دینا کیا ابھی چلو ابھی لکھوا دینا یار اوکے لافیس ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہو گیا باقی وہ چار لگ تھا وہ بھی کلیر ہے اچھا یار اس طرح ہے کہ میں بہت تھگیا ہوں باقی صاحب کل کر لیں گے ہم چلو ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے سردی برداشتی نہیں ہو رہی ہے ادھر ہی سو گیا تھا سوا چار اوہ شیٹ کئی ہم چاچا کو کچھ کپڑے دینے تھے کرم چادر بغیرہ ایسا کرتا ہم اپنی جیکٹ کچھ آدھر یا کچھ توپیو بغیرہ دیکھا تھا کرم چاچا وہ سوری کامی مصروف ہو گیا تھا اور پھر میری آنکھ لگ گی تو آنی سکا بھی آنکھ کھلیا تو مجھے یاد آیا یہ دیکھیں آپ کے لئے مفرل یہ کیپ اور یہ جیکٹ یہ آپ کے لئے کئی ہم چاچا کئی ہم چاچا کئی ہم چاچا سابچی میں کئی دنوں سے خون جمع دینے والی سردین اس ناظر وردی میں دربانی کر رہا تھا مغل کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے سمجھنے میری جان نکال دی مجھے آپ نے امید دلائی اور آپ کی امید نے مجھے کمسور کر ٹالا کاش میں ہاں پہ آس نہ لگا تھا زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ چلتی ہے دوسروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں سہارے انسان کو کوکلا کر دیتے ہیں اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بلب ہوتے پہ جینا شروع کیجئے ورنہ دوسروں کے سہارے اور امیدیں آپ کو فنا کر دیں گی